تو جس طرح ہم لائن کی پیویس ٹاپکس پہ ورک کرتے آ رہے ہیں ہم نے لائن لگانا سیکھی اس کی ڈیمنشنز کے اوپر ورک کرنا سیکھا اس کو لائن ٹائپ ویٹ ہم نے ڈیفرنٹ اس کے اندر کلر چینج کرنا سیکھا تو اب ہم اسی سے ملتی ہوئی لائن کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں کہ اس لائن کے ساتھ فردر ہم کن کن چیزوں کے اوپر ورک کر سکتے ہیں اس میں مارے پاس ایک آپشن آتی ہے کہ آپ کچھ لائنز لگا رہے ہیں آپ نے ایک کلک کی دو تین ملٹیپل آپ نے اس کے اوپر ایک پوائنٹس کے اوپر لائن کو کلوز کیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی میں نے لائنز لگائی ہیں یہ کلیکٹ ہو جائیں اکٹھی ہو جائیں کلیکٹیو میں آپ جیسے ہی وہ کرسر کو اس کے اوپر جا کے کلک کریں تو وہ ایک ہی یونٹ سنگل شو ہو رہا ہو اس کو بھی ہم کرنا سیکھیں گے اسی کے ساتھ سپوز آپ کے پاس ایک بہت بڑا اوبجیکٹ ہے جس طرح ہامنک ہاؤس پلائن آگے جا کے ایک پورے گھر کا نقشہ بنائیں گے اس نقشے کو آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی ایسی کمانڈ استعمال کروں ابھی یہ ایک سنگل یونٹ ہے اور جیسی میں وہ کمانڈ اپریٹ کروں تو جتنے اس کے اندر لائنز استعمال ہوئی ہے، آرک استعمال ہوئی ہے، کوئی اپنے دائرہ سرکل استعمال کیا ہے، آپ نے کوئی کچھ لکھا ہے ٹیکسٹ سے یہ سب چیزیں الہدہ الہدہ ہو جائیں جس کو ہم کہتے ہیں توڑ دینا، ایکسپلوڈ کرنا تو ہم بیسکلی ان دو ٹولز کا یوز یہاں دیکھیں گے کہ چیزوں کو جوڑتے کیسے ہیں اگر آپ نے کیاڈ کے اندر ملٹیپل اوبجیکٹس کو اکٹھا کرنا ہے وہ کیسے کرتے ہیں اور اگر اپنے اونہ اکٹھے کی اوبجیکٹس کو نیچر آف پروجیکٹ جس طرح آپ کو جو ٹاسک ملا ہے، جو چیز ملی ہے اگر آپ انہوں نے کہا کہ اس کو آپ نے بریک کرنا ہے، آپ نے اس کے پارٹس بنا دینے، حصے بنا دینے تو وہ کیسے کرتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں ہم کیاڈ کی طرف اور ان دونوں کمانڈ کا استعمال دیکھتے ہیں تو اب ہم کیاڈ کے اندر اپریٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ دو ہم نے جو کمانڈز جوائن اور ایکسپلوڈ دیکھتے ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آٹو کیاڈ کی سکرین ہے جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں یہ ہم نے کچھ لائنز لگائی تھی تو ان لائنز کو ہم اپنیشلی یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، لیفٹ سیلیکشن ہم نے یوز کر لی ہے یہاں سے آپ اگین چاہیں تو آپ سیم واپس بھی جا سکتے ہیں، کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، کسی بھی کلر میں آپ جا سکتے ہیں، بلیک کلر کے اندر یہاں سے آپ اس کی ٹائپ کو بھی بائی ڈیفالٹ کر سکتے ہیں یا پوائنٹ ٹو فائی ایم ایم جو سٹینڈر سائز ہے تو یہ ہم نے بیسک دوبارہ ان سیٹنگز میں آگئے جس کو آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں یا فارمٹ سے بھی چینج کر سکتے ہیں یا آپ ال ڈیو لائن ویٹ اور ال ٹی یہ دو کمانڈز آپ دوبارہ نوٹ کر لیں لائن ویٹ ہم نے تین میتھڈز ہے کہ چوتھا میتھڈ اس کی شاٹ کی بھی ہے جو کہ ہم ال ڈیو یوز کریں تو یہ آپ کو لائن ویٹ کے اوپر اور ال ٹی اگر آپ یوز کریں گے تو لائن ٹائپ کے اوپر آپ چلے جائیں گے اب ہم آتے ہیں اپنے جو ٹاپک ہمارا ہے جوائن کرنا یہ ہمارے پاس ہم انٹر کرتے ہیں ال انٹر اور ہم ایک لائن لگا لیتے ہیں آرتھو ہم یہاں سے فیلحال آف کر دیتے ہیں یہ آرتھو جیسے جب بھی آن ہوگا آپ کی لائن جو ہے وہ نائنٹی اور اس کے ملٹیپل آنگلز میں لگے گی تو ہم یہاں پہ آرتھو آف کر کے ہم ایک لائن لگا رہے ہیں جس کے ملٹیپل ہمارے پاس پارٹس ہیں اور ہم نے اس کو یہاں پہ انٹر کر دیا اور انٹر کر دیا اب اگر میں جس بھی پارٹ کے اوپر آپ کو کلک کرتا ہوں تو وہ ہائلائٹڈ ہو جاتا ہے یہ الہدہ ہے اس ٹائم اس لائن کے ملٹیپل حصے ہیں یہ ٹوٹل ہمارے پاس ایک یا ایسے سپوز کر لیتے ہیں فرض کرتے ہیں ایک روڈ ہے جو یہاں سے چلتی ہے یہاں سے آکے وہ تھوڑا سا چینج ہو جاتی ہے پھر وہ یہاں آتی ہے پھر یہاں سے پھر کئی اور کرو آ رہا ہے پھر کئی اور کرو اس کے کافی سارے سیکشنز جس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں بنے ہوئے ہیں اب ہم ان سیکشنز کو کمبائن کرنا چاہتے ہیں آپ کو ٹاسک ملتا ہے کہ آپ یہ ایک جو روڈ ہے اس کو پورے یونٹ کے طور پر ہمیں دکھا دیں تاکہ جس طرح اپنے پراپرٹیز کے اوپر ورک کیا اب ہم ایک اسائیمنٹ ملتی ہے کہ آپ نے اس روڈ کے کلر چینج کر دینا ہے یا یہ جو پوری روڈ ہے اس کی آپ لائن ٹائپ چینج کر دیں اب اگر آپ نے کرنا ہوا تو آپ کو ایک ایک اوپجیکٹ کے اوپر ہم کلک کر کے ہمیں چینج کرنا پڑے گا جس طرح یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں تو ہم کو ایسی کمانڈ استعمال کر لیں کہ یہ پہلے ایک ہی اوپجیکٹ منج ہے اور پھر ایزی لی ہم اس کے اوپر ورک کر سکیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے جوائن کی کمانڈ جس کی ہم دو میتھرز دیکھتے ہیں فرسٹ میتھرڈ میں آپ جوائن کمانڈ جو ہے وہ موڈیفائی میں اسے بھی پک کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس موڈیفائی میں جوائن ہے جیسے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس وہ اوپشن دے رہا ہے کہ سلیکٹ سورس اوپجیکٹ اور ملٹیپل اوپجیکٹس جوائن ایٹ ونس اب وہ ہم سے سوال کر رہا ہے کہ آپ نے جوائن کمانڈ تو پک کر لی ہے اب آپ جن چیزوں کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں ان کو سلیکٹ کریں تو ہم سپوز جن جن چیزوں کو اب ہم اس کو ایک کلکٹیو سلیکشن بھی کر سکتے ہیں سٹارٹ میں ہم ون بے ون کرتے ہیں اب جو اوپجیکٹ سلیکٹ ہوتا جائے گا اس کا کلر جس طرح کیڑ میں ہم نے دیکھا جب بھی ہم سلیکشن کرتے ہیں تو وہ بلو کلر میں ٹرن ہوتا جائے گا اب ہم ون بے ون سلیکٹ کر رہے ہیں جیسے ہی ہم نے اس کو سلیکشن کو اینڈ کیا اب ہم اینٹر پریس کریں گے انٹر مینز ہم کمانڈ کو اپریٹ کرنے جا رہے ہیں اس کو ایکزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں چلانے جا رہے ہیں تو جیسے ہم نے اینٹر پریس کیا اب اگر ہم آئے تو یہ جیسے ہم نے اوپجیکٹ کے اوپر کرسر لے کر آئے تو یہ پورا اوپجیکٹ ہمارا سلیکٹ ہو گیا ہے تو اس طرح ہم جوائن کمانڈ کو استعمال کرتے ہیں جب بھی آپ کے پاس کچھ پارٹس میں اوپجیکٹس ہوں اور آپ ان کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے جوائن کمانڈ یوز کرنی ہے اب ہم جلدی سے ایک اور دو تین لائنز لگا لیتے ہیں اور ہمارے پاس سیکنڈ میتھڈ بھی ہے جی اینٹر جس میں ہم سمپلی شاٹ کی تو یہ آپ جو نوٹ بیک بوک بناتے جا رہے ہیں اس میں ساتھ اس کی کو بھی ایڈ کر لیں جی اینٹر پر جوائن جیسی ہم اس پر کلک کرتے ہیں وہی سیم میسج جو ہم نے موڈیفائی میں سے پیک کیا تھا تھا ایڈ تک ایڈ کو سیلیکٹ کریں یا ان ملٹی پل پارٹس جن کو آپ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم ابھی جن پارٹس کو سبود ہم ان تین کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں الاسٹ والوں کو نہیں کرتے اور اینٹر کرتے ہیں اب آپ اور کر جہاں پر کرسر موڈ کر رہے ہیں صرف وہ تین ایڈ ایک میں سیلیکٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی الہدہ ہے، یہ بھی ایڈ ہے اور یہ بھی ایڈ ہے تو یہ ہے ہمارے پاس جوائن کمانڈ اب اس کی اپوزٹ ہمارے پاس یہ تو تھا کہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ پارٹس کو ہم نے جوڑنا تھا اب ہمارے پاس ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے حصے ہم نے ایک اوبجیکٹ ایک چیز ہے جس کے اندر جس کے اندر یہ ایک اوبجیکٹ ہے ابھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر ملٹیپل لائنز تھی لیکن ہم نے جوائن کمانڈ استعمال کرتے ہوئے ان کو کمبائن کر لیا اب اگر ان کو توڑنا پڑ جائے اس کو آپ نے دوبارہ واپس ان حصوں میں تقسیم کرنا ہے جن حصوں میں آپ نے اس کو اکٹھا کیا تھا اس کے لیے ہمارے پاس ایکسپلوڈ کی کمانڈ ہے تو آپ اس کے لیے ایکسپلوڈ ہم پہلے دو میتھر دیکھتے ہیں تو آپ ایکسپلوڈ کی کمانڈ ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں ای ایکس پی ایل جیسے آپ لکھیں گے تو آپ کے پاس ایکسپلوڈ کی اپشن آ جائے گی تو ہم اس کو انٹر کرتے ہیں اب آپ سے سیلیکٹ آبجیکٹ یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ آبجیکٹ بتائیں جس کے اوپر یہ آپریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس کو سیلیکٹ کر دیں یہ سیلیکٹ ہو چکا ہے یہ سیلیکشن کا سیمبل ہے تو ہوتا ہے جب بھی آپ کا کیڈ کا آبجیکٹ بلو ٹرن ہو جائے اور اس کو آپ انٹر کر دیں اب جیسے ہی ہم نے انٹر پریس کیا ہے تو یہ بیکٹو اوریجنل جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا صاحب یہ دوبارہ بریک ہو چکا ہے ڈیفرنٹ حصوں میں یہ اب اس کے اوریجنل وہی پارٹس بن چکے ہیں جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا ہم یہ والا آبجیکٹ ہمارے پاس موجود ہے ہم اب دوسرا میتھڈ بھی دیکھتے ہیں یہ تو تھا ہمارے پاس ہم نے ای ایکس پی لکھا اب اگر ہم ای ایکس پی لکھا ہمارے پاس شاٹ کی موجود ہے ایکس اینٹر ایکس اس کو نوٹ کریں آپ ایکس اینٹر وہ اگر آپ سے پوچھ رہا ہے وہ ایجیکٹ سیلیکٹ کریں جس کے اوپر آپ ایجیکس پی لکھا کی آپشن ای ایکس پی لکھا دی ای آپ نے اسے انٹر کیا اب اگر آپ نوٹ کریں تو ایجیکٹ ایجیکس پی لکھا ہو چکا ہے ڈیفرنٹ حصوں میں تو اس طرح آپ پلے کر سکتے ہیں اور یہ کافی زیادہ آگے جا کے اس کا آپ کو یوز بھی آتا رہے گا اس طرح میں ایک ایروڈ کی مثال لے لیا آپ کوئی ایسا پروجیکٹ کر رہے ہیں جس کے ملٹیپل جو حصے آپ کے ہیں ان کا اپس میں کوئی نہ کوئی تعلق ہے آپ ان کو جوڑنا چاہتے ہیں یا آپ توڑنا چاہتے ہیں تو آپ ایزیلی جو ہے وہ آٹوکیٹ کے اندر اس طرح پرفارم ان دونوں ایکشنز کو کر سکتے ہیں تو اس ٹاپیک کے اندر ہم نے ایکسپلوڈ اور جوائن کمانڈ کو دیکھا ہم نے اس کو ایکزیکیوٹ کیا ہم نے اس کو پرفارم کیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح مختلف حصوں کو ہم نے اکٹھا کر لیا اس میں ہم نے جوائن کی کمانڈ استعمال کرتے ہوئے دو میتھرز بھی دیکھے موڈیفائی میں سے بھی جا کے ہم نے دیکھا اور جے او آئی این بھی لکھ سکتے ہیں آپ سمپل جے انٹر بھی کیا اور پھر ہم نے اسی توڑے ہوئے حصے جو ہمارے تھے جو ہم نے جنیسوں کو توڑے حصے جوڑا تھا ان کو اگر آپ نے دوبارہ ایکسپلوڈ کرنا ہے بریک کرنا ہے آپ چاہتے ہیں کہ واپس آپ ان کو لہیدہ لہیدہ کر دیں لہیدہ لہیدہ حصوں میں تو ہم نے پھر ایکسپلوڈ کمانڈ کا استعمال کیا جو کہ ابھی ہم نے ایکزیکیوٹ کیا